لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلی چند روز سے آپ لوگ جو ویڈیوز میرے پاس بھیجنا ہے مختلف یہ ان لوگوں کی ہیں جنہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بیچارے کم فہمی میں آ کر اس طرح کی اعتراضات کرتے ہیں کہ پھر بندے کو دکھ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے حسی بھی آتی ہے کہ یہ کہنے کو عالم ہے لیکن علم ان کو چھوکے نہیں گزرا ان کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ بدت ہو جاتی ہے یا شرک ہو جاتا ہے اب اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کیا کریں کوئی خاتون ہے ان کا بھی آیا میرے پاس پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر ہے فرد حاشمی وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو پڑھتے ہیں یہ جو دوسرے درود یہ پڑھتے ہیں یہ پیر والے درود اللہ معاف کرے یہ ایک اور صحابہ ہیں ان کو میں نے سنا کہتے ہیں یہ تم جو پیر والے درود پڑھتے ہو یہ پیر والے درود نہیں ہوتے میرا بھائی درود میرے مدنی پاک کا ہوتا ہے اللہ اکبر حضور کی مدح میں لکھی ہوئے کلمات ہوتے ہیں جو بزرگان دین نے لکھے ہیں یہ پیر والا درود نہیں ہوتا کوئی لیکن کیا کرے جب عقلوں پہ بغض کی پٹیاں چڑھی ہونا تو پھر دوسرے برے لگتے ہیں یہ ان کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ بعض مولوی جو ہیں نا وہ اعتراض کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں جب تک یہ کسی پہ اعتراض نہ کر لینا ان کا کھانا عظم نہیں ہوتا روز انہوں نے کسی نہ کسی پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے کوئی اپنے نام کے آگے مولانا لگا لیتا ہے تو کوئی ڈاکٹر لگا لیتا ہے تو کوئی انجینئر بن کے اعتراض کرتا ہے اور ان کی کم فہمیاں تو سبحان اللہ آگے ان کے شاگرد بھی ایسی ہی نکلتے ہیں وہ ہر جگہ انجینئرنگ ہی لڑا رہے ہوتے ہیں جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی انجینئر ہوتا ہے نا ایک بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو پروف نہیں کر پاتا ان کی عقلوں کا بھی یہی حال ہے کہ بابا جو بات تمہاری عقل میں نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں یہ کہاں کی دلیل ہے ایک بچہ چھوٹی جماعت کا اس کو تم بڑی جماعت کا سوال دے دو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا مطلب ہے اب وہ بڑی جماعت کا انکار کر دے تم لوگوں کو اگر کوئی حدیث نہیں سمجھ میں آئی تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے آؤ پھر علماء سے ہمارے پڑھو وہ تمہیں ان حدیثوں کا مطلب سمجھائیں گے بزرگان دین نے جو باتیں لکھی ہیں ان کا مطلب سمجھائیں گے تم آ کے ملو پوچھو ان سے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تم نے خود اپنی طرف سے اندازیں لگا لیے ہیں کہ درود تاج نہ پڑھو اس میں شرک ہے معاذ اللہ کہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ دافع البلا ہے دافع الوبا ہے ارے جاہلوں نہ تم نے قرآن پڑھا ہے نہ تم نے حدیث پڑھی ہے یہ جملہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے مجھے بتاؤ مدینہ کا پہلے نام کیا تھا جھٹ سے کہہ دیں گے یسرب میں کہوں گا کہ بھئی یسرب کا مطلب کیا ہے بیماریوں کی آماجگہ اور کس کے قدم رنجاب فرمانے کے بعد یہ یسرب سے مدینہ بنا تو جھٹ کہہ دو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہاں یہاں تک تو آگئے ہو تو یہ جو مدینہ جو آماجگہ تھا جہاں پہ لوگ آ کے بیمار ہو جاتے تھے اسے یہ پرنور شہر بنانے والی ذات کو اب دعفع الوبائی تو کہیں گے نا کہ وباؤں کا دفع کرنے والا اور کیا کہو گے اور قرآن نہیں پڑا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں وَأَنتَ فِيهِمْ اللہُ اکبر اللہُ اکبر تو یہ دعفع البلا ہو گئے بلاوں کے دفع کرنے والے یہ تو قرآن اور حدیث ہے ادھر شرک کدھر آ گیا لیکن ان کی عقلوں میں یہ بات کدھر آتی ہے مجھے ان کی باتیں سننے گے نا ایک واقعہ یاد آتا ہے پھر یہ کہیں گے کہ بزرگوں کے واقعے سناتے ہو بزرگوں کے واقعے اس لیے سناتے ہیں کیونکہ تمہاری سمجھ میں یہ بھی نہیں آتے قرآن حدیث تو بہت اونچی بات ہے اللہُ اکبر اللہُ اکبر ایک بزرگ ہے کسی اور بزرگ کی خدمت میں وہ بہت بڑے بزرگ تھے یہ چھوٹے تھے تو حضرت نے ان کے ہاں پیغام بھیجایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے رہنا چاہتا ہوں تو حضرت نے وہاں سے کیا کیا جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھراوا دودھ سے وہ ان چھوٹے بزرگ کو بھیج دیا اب جب انہیں پیالہ ملا تو اب یہ صاحب بیٹھے تھے کہیں ان کے ہاتھ میں گلاب کا ایک پھول تھا انہوں نے گلاب کے پھول میں سے ایک پتی توڑی اور دودھ کے اوپر رکھ دیا کوئی جاہل ہوں گے وہاں بیٹھے ہوئے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا آدمی دودھ کا پیالہ بھیجے اور دودھ کا پینا تو رد کرنا تو سنت کی خلاف ہے یہ کیسے بزرگ ہے اور گلاب کی پتی پھول پر رکھ کر کون بھیجتا ہے بارال وہ لے گیا آدمی جو قاسد آیا تھا وہ چلا گیا لے گئے تو جب وہ جو بڑے شیخ تھے ان کو وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ملا پتی اوپر رکھی ہوئی تھی گلاب کی تو انہوں نے اس کے ساتھ روٹی رکھ کے واپس بھیج دی اور یہ جو چھوٹے بزرگ تھے جب انہیں یہ ساری چیزیں ملیں تو کہنے لگے الحمدللہ تو ساتھ وہ جو جاہل بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی الحمدللہ والی انہوں نے کہا بھائی تم سمجھے نہیں حضرت نے دودھ کا پیالہ بھرا ہوا اس لیے بھیجا تھا کہ اب ہمارے ہاں بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں مزید کی جگہ نہیں میں نے پتی رکھ کے بھیج دی یہ بتانے کے لیے کہ حضرت جیسے گلاب کی پتی تیر گئی نا دودھ کے پیالے پہ میں بھی کہیں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا تو حضرت نے ساتھ پھر روٹی بھیج دی کہ چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں اپنے مہمان بناتے ہیں قبول کرتے ہیں تمہیں بطور مہمان بناتے ہیں تو بات خطر اب یہ اشاروں اور قرائوں میں جو بات ہوتی ہے اس کو پھر علم والے سمجھتے ہیں اسی طرح علم کے باب میں دوب کر جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے تمہیں علماء کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کا یہی حال ہے یہ بات سمجھتے تو ہیں نہیں لیکن انہیں تان تشنا تنز کرنا آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا تان ان کا تشنا کتنی اوپر تک جاتا ہے یہ اپنے ایک اس جملے سے کئی سو سال کے لوگوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں کہ سارے تو معاذ اللہ مشرک تھے جو یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے درود تاج پڑھنے والے درود لکھی پڑھنے والے چہل کاف پڑھنے والے یہ سارے اگر مشرک تھے معاذ اللہ تو یہ تو کئی سو سال کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو تم نے ویسی دین سے خارج کر دیا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس میں ان کے اپنے آباؤ اجداد بھی ہیں اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ صحیح معنی میں علم حاصل کرنی چاہیے ہر جگہ یہ ڈاکٹری انجینئری نہیں چلتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں